عزیز طلقہ السلام علیکم کل ہم نے قیامت کے دن ہونے والے پانچ سوالوں کے بارے میں بڑھتا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ و حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ اپنے رب کے سامنے سے ہٹنے نہ پائیں گے جب تک کہ اس سے پانچ سوال پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے پہلی چیز کہ اس کے عمر کن باتوں میں گزری دوسری جوانی کن باتوں میں گوائی تیسے مال کے مطلعے کی کہاں سے کمایا اور کن باتوں میں مال کو خرش کیا اور پانچ وہ یہ کہ علم سیکھ کر اس پر کتنا عمل کیا تو اولاً اپنی عمر اور زندگی کن امور میں گزری بسر کی دوسری جوانی کی بابت کن مشاغل میں بسر کی تیسے مال و دولت کے بارے میں کیسے کمایا اور مال و دولت کو کن کاموں میں خرش کیا اور پانچ وہاں اور آخری سوال علم سیکھ کر اس پر عمل کہاں تک کیا تو اس حدیث میں جو سوال ہونے ہیں جس میں دو چیزوں کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے فرمایا فَحَسِبْتُ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَ وَانَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو ایک عباس چیز پیدا کیے گئے ہو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آگے اور پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَبُدُونَ کہ انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور فرمایا اللہ خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَرُ وَمَلَا اللہ کی وہ ذات جس نے زندگی اور موت دی تاکہ تمہاری ازمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں سب سے زیادہ اچھا ہے فرمایا وَمَحْيَا وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری حیات اور ممات اللہ کی عطاعت کے لیے ہے تو یہ زندگی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ زندگی کیسے گزاری اور پھر جوانی کے بارے میں کہ عالم شباب کے متعلق جوانی کے بارے میں کہ اسے کن مشاغل میں گزارا اور اس میں کیا عمال کیے تو ہر ہر عمل کے بارے میں کیامت کے دل پوچھا جائے گا اچھے عمال ہوں گے تو وہ بھی فَمَنِيَ عَمَلْ مِسْقَرْغَرَةٍ خَيْرَةٍ وَمَنِيَ عَمَلْ مِسْقَرَةٍ شَرْرَةٍ نیک عمال ہوں گے جھرر برابر کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے تو لے جائیں گے اور اگر برے عمال ہوں گے تو بھی وہ تو لے جائیں گے سامنے آئیں گے تو جوانی میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آیاشی کرتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے دوسروں کا حق مارتا ہے طاقت کے زور پر دوسروں کے حقوق سلب کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اگر اسی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اور دوسروں کی خدمت کرمیں دوسروں کی خدمت خلق میں استعمال کی دوسروں کے کام میں لائے اور اسی طاقت کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لئے استعمال کیا تو یہ نیکیاں یہ بھی سامنے آئیں گی اس لئے فرماتا ہے کہ جب انسان ذکر و تسبیح کرتا ہے تو اس کو انگلیوں پر گن لئے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و تسبیح کرتا ہے تو اس کو کیا کریں انگلیوں پر گن لئے کریں کہ قیامت کے دن انگلیاں یہ بھی گوائیاں دیں گی کہ ہم سے کیا کیا کام کرائے گئے جس طرح یہ آزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے موں پر مور لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ کران کریں گے ان کے آزا کران کریں گے تو جس طرح یہ آزا یہ ہاتھ پاؤں یہ ان سے کیے گئے پرائیوں کے بارے میں یہ بتائیں گے اس طرح اگر ان سے نیک آمال کیے ہیں تو اس کی بھی یہ شواہدت دیں گے مختصر کہ دوسرے سوال جوانی کے بارے میں ہونا ہے اور پھر تیسرے سوال جو ہے وہ یہ ہوگا قیامت کے دین کہ مال جو ہے کن ذرائع سے کمایا مال کن ذرائع سے کمایا اور کن مسارف میں خرش کیا کہ مال و دولت جو ہے یہ دنیاوی زندگی کے لئے کیا ضروری ہے مال و دولت دنیاوی زندگی کے لئے ضروری ہے انسانی ضروریات دنیاوی حاجات کے لئے مال کی ضرورت ہوتی ہے کہ مال کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے عجیران بن جاتی ہے بوجھ بن جاتی ہے اس لئے حضور نبی قریب صل اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مفلی سی جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے مفلی سی جو ہے وہ کیا ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اس لئے مال و دولت بھی نعمت خداوندی ہے اور اسلام نے اسے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے لیکن حصول کے لئے دین اسلام نے کچھ اصول جو ہیں کچھ زوابط ہیں وہ مقرد کیے ہیں اور ان اصول و زوابط میں جو سب سے بڑا اصول ہے جو سب سے پہلا اصول ہے بڑا اصول ہے وہ ہے میند اور ایمانداری وہ اصول کیا ہے میند ہے اور ایمانداری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ القاسب و حبیب اللہ القاسب و حبیب اللہ کہ میند اور مشکت سے مال کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے القاسب و حبیب اللہ یعنی میند اور مشکت سے مال کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہے پھر حصول مال کے لئے دیانتاری جو ہے وہ لازم ہے تجارت میں دیانت اور صداقت یہ جو ہے بنیادی اصول ہے تجارت میں کیا ہے دیانت اور صداقت یہ بنیادی اصول ہے ایک صحابی عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال جو ہے وہ افضل اور طیب ہے کون سا مال جو ہے وہ افضل اور طیب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میند اور دیانت سے کمایا ہوا مال یہ افضل ہے اور طیب ہے میند اور دیانت سے کمایا ہوا مال یہ افضل ہے اور طیب ہے اور فرمایا ایک سچا اور دیانتدار تاجر جو ہے یہ قیامت کے دن شہدہ صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا ایک سچا اور دیانتدار تاجر دیانت کے دن شہدہ صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا تو مال کمانے میں انسان جو ہے یہ ازاد نہیں ہے کہ جیسے بھی جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی اس کا دل چاہے کمالے نہیں مسلمان کو پبند بنایا گیا ہے کہ مال کمائے تو حلال مال کمائے اور حلال مال کمانے والا جو ہے یہ اللہ کا دوست ہے اور پھر قرآن مقدس میں فرمایا گیا اے مومنوں آپ اس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ حرام طریقے سے نجائز طریقے سے غلط طریقے سے آپ اس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اس طرح دوپہ دہی سے حصول مال کی مال حاصل کرنے کی تمام شکلیں جو ہیں وہ حرام ہیں ممنوع ہیں رشفت لے کر رشفت دے کر سود کے ذریعے سے جوہے کے ذریعے سے جوری کے ذریعے سے ڈاکر کے ذریعے سے یا ملاوٹ کر کے سمگلنگ کر کے غبن وغیرہ کر کے مختصر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام اور ممنوع ہیں اور اسلام نے نہ صرف مال کے حلال اور جائز ذرائع کی تقید کی بلکہ سرف دولت اور انفاق مال ایک مال کمانے میں اصول و ضوابط کا خیال لکھنا ہے حلال طریقے سے کمانا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ جو مال کمالیاں اس میں پھر آپ آزاد ہیں جسر آپ کی مرضی ہو وہ آپ خرش کریں ایسا بھی نہیں ہے جو مال آپ نے کمایا ہے اس مال کو خرش کرنے کے بھی اصول بتا دئیے گئے ہیں کہ حلال مال کو بھی فضل خرچی میں استعمال نہیں کرنا ہے یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ فضل خرچی کراتا ہے جیسا آج کل شادی بیعہ کے نمائش کے لئے خرچ کیا جاتا ہے بہت سے غلط کاموں کے لئے استعمال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی بھی ممانیت ہے آپ کا اپنا مال ہے اپنا محنت مزدوری سے کمایا ہے لیکن اب خرچ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا ہے یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں پہ خرچ کرنے میں شریع ممانیت ہے مثلا آپ کا اپنا کمایا ہوا پیسہ ہے محنت مزدوری سے کمایا اور شراب نوشی پہ آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں ناچگانے پہ خرچ کر رہے ہیں تو ان کاموں میں خرچ کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے اور قرآن مقدس نے فضل خرچی اور حرام کاموں پر خرچ کرنے والے کو شیطان کے بائی کہا ہے فضل خرچی اور حرام کاموں پر خرچ کرنے والے کو شیطان کے بائی کہا ہے ان المبزرینہ کانوں اخوان الشیاطین ان المبزرینہ کانوں اخوان الشیاطین تبزیر اس لئے تبزیر ہے تبزیر سے مراد ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے پر شریع ممانیت ہے یہ سارے شراب نوشی ناچگانے وغیرہ 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 تو ان میں خرچ کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے اخوان الشیاطین شیطان کے بائی پھر اپنی میند مزدوری سے اسلامی اصولوں کے مطابق کمایا ہوا مال اس کو بھی ریاکاری کے لئے بھی خرچ نہیں کر سکتے دوسروں کے دکلاوے کے لئے نمائش کے لئے بھی خرچ کرنے کی ممانیت ہے اور خرچ کروگی بھی تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں آپ ایک اچھی کام ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ ریاکاری ہو جائے لوگ دیکھیں میرے لوگ میری تعریف کریں آپ مسجد بنا رہے ہیں مسجد تعمیر پر خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اس مال کے ذریعے سے لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ میری تعریف کریں یہ ریاکاری ہے اور اس طریقے سے نیک کاموں پر بھی خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں مقبول نہیں لہٰذا خرچ کرنے میں ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ قیامت کے روز ہمیں پیسے پیسے کا حساب دینا پڑے گا کہ کیسے کم آیا اور کس طرح خرچ کیا اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز اہل مال کو مالدار لوگوں کو حساب دینے میں خاصا وقت لگے گا اور پانچ وی اور آخری سوال پانچ و آخری سوال جو ہے علم سیکھ کر اس پہ کہاں تک عمل کیا علم حاصل کرنا یہ ہر انسان کا فطری حق ہے اور دین اسلام اس حق کو تسلیم کرتا ہے چنانچہ فرمایا طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلم حصول علم ہر مسلمان مرد و روہت کا فرض ہے ایک اور حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم جنت کا راستہ ہے دلوں کی زندگی ہے اندوں کے لئے علم کیا ہے بینائی ہے اور علم جو ہے جسم کی توانائی اور قوت ہے علم جو ہے وہ جسم کی توانائی اور قوت ہے اور علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے آلہ ترچات تک پہنچتا ہے اس کی بدولات علم کی بدولات انسان اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو خوش قسمت تو ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں علم لا زوال دولت ہے عطیہ خداوندی ہے لیکن علم وہی مفید ہے کہ جس پہ عمل کیا جائے علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا یہ عطیہ خداوندی ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن علم وہی مفید ہے جس پہ عمل کیا جائے علم اور عمل میں موافقت جو ہے وہ ضروری ہے علم حاصل کیا اور پھر اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے اگر علم حاصل کر لیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے منافقت ہے اور اس کی مثال گردی کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ ان کتابوں سے فیدہ نہیں اٹھاتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم دون العمل وبال کہ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ وبال اور ہلاکت ہے کہ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ کیا ہے وبال ہے اور ہلاکت ہے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل عالم کو چراخ کے اس فطیلے سے تشبیدی ہے چراخ کے اس فطیلے سے تشبیدی ہے جو لوگوں کے لئے تو روشنی مہیا کرتا ہے جو لوگوں کے لئے تو روشنی مہیا کرتا ہے لیکن خود جل کر رہے جاتا ہے خود کیا ہو جاتا ہے جل کر راک ہو جاتا ہے اس لئے قیامت کے روز عالم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علم حاصل کر کے اس پر کس قدر عمل کیا اور اگر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل نہ کیا ہوگا تو پھر کیا ہے اسے جہنم میں پینک دیا جائے گا الغرز اللہ کے صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے دن کا ایک پرچہ اس کے سوالات بتا دیئے ان سوالات کے ٹیک ٹیک جوابات دینے کی دنیاوی زندگی میں پیاری کرنی چاہیے تاکہ آخرت کے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اور قیامت کے لئے اور قیامت کے دن پوچھیں جانے والے ان سوالات کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں